شاہد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد علم السرائر و خبر الزمائر و لہو احاطت بکل شیئن والغلبت لکل شیئن والقوة على کل شیئن فلیعمل العامل منکم فی ایام محلہی قبل ارہا کے اجلہی سلوات پڑھیں محمد الرعالم یہ خدبہ نمبر ایٹی فور ہے علیہ السلام فرما رہے ہیں قد علم السرائر توحید سے شروعات کر رہے ہیں کہ خدا بند عالم السرائر راز والی باتوں کو جانتا ہے جو راز میں ہم سرائر سر سے ہے سر یعنی وہ چیز جو ہم دل میں ہی رکھتے ہیں دل میں ہی پوشیدہ رکھتے ہیں خدا بند عالم اسے جانتا ہے دو قسموں کی قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایک نیت وہ ہے جس کا گناہ نہیں ایک نیت وہ ہے جس کا گناہ ہے قرآن کریم نے کہا ہے کہ خدا بند جو تمہارے اندر نیتیں ہیں خدا انہیں جانتا ہے خدا اس کا حساب لے گا اگر معاصیت کی نیت ہے تو خدا اس کا حساب لے گا یوہاں سبق و بہن اللہ اور اگر ایک صحیح نیت ہے تو اس کی جزا بھی ملے گی اس نیتیں بھی دو قسموں کی صحیح نیت اور غلط نیت قد علم السرائر خداوند عالم تمہارے رازوں کو جانتا ہے تبی قرآن کریم نے بھی کہا یا علم السررکم ورنجواکم وہ تمہارے دل کی باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے وَخَبَرَ الزَّمَائِرَ زمائر دل کی خبروں سے اور وہ دل کی پوشیدہ خبروں سے آگاہ ہے وَلَهُ اِحَاتَتُ بِكُلِّ شَيِّنِ ہر چیز پر اسی کا احاتہ ہے ہر چیز پر وہی محیط ہے وہی احاتہ رکھتا ہے وَالْغَلَبَتُ قُلِّ کُلِّ شَيِّنِ اور ہر چیز پر خدا کا گلبہ ہے الْقُوَّتُ عَلَى قُلِّ شَيِّنِ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز پر وہ قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز پر محیط ہے اور یہ سارا پلٹے گا خدا کے علم پر کیونکہ خدا کا علم کا احاتہ ہے خدا ہر چیز کا عالم ہے فَلْيَعْمَلِ الْآَامِلُ مِنْكُمْ فِي اَيَّامِ مِنْحَلِهِ پس تم میں سے جو عامل ہے عمل کرنے والا ہے وہ محلت کے عیام میں بہترین عمل کرے کر کے دکھائے عمل کر کے دکھائے قَبْلِ اِرْحَا کے عجل ہی اس سے پہلے کہ موت اس کے پاس آئے موت کے آنے سے پہلے وَفِی فِرَاگ ہی اور فرصت کے لمحوں سے پہلے فَلْيَعْمَلِ الْآَامِلُ بس انجام دے عمل کرنے والا تم میں سے عمل انجام دے یعنی کونسا عمل عملِ سالح کی بات ہو رہی عملِ سالح انجام دے فِي ایامِ مِنْحَلِي ان ایام میں جو محلت کے ہیں محلت کے ایام میں وَقَبْلَ اِرْحَا کے عجل ہی اور موت آنے سے پہلے موت نہیں آئی محلت ہے بس ہم انجام دے سکتے ہیں وَفِی فَرَاگ ہی اور فرصت کے لمحوں میں فارق اوقات میں فراغ ہم کہتے ہیں فارق اوقات میں فرصت کے لمحوں میں بس فرصت کے لمحے ہم نے ضائع ہونے نہیں دینے اکثر معاشرے میں دیکھیں کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوتے فارق ہیں لیکن ٹائم بھی نہیں ہوتا بس علی اللہ علیہ السلام برمائے کہ فرصت کے اوقات سے فائدہ اٹھاؤ قَبْلَ اَنیو اَخَذَبِ قَزْمِهِ اس سے پہلے کہ تمہارا سانس گھٹنے لگے گلہ گھونٹا جائے تمہارا سانس گھٹنے لگے بس سب سے پہلے کیا کام کرو عمل انجام دو موت آنے سے پہلے ٹنگی سے پہلے قَبْلَ اَنیو اَخَذَبِ قَزْمِهِ وَفِي مُتَنَفِّسِهِ اور سانس چلنے کے دوران سانس چلنے کے دوران تم عمل انجام دو لِيُّ مَحْهِدَ لِنَفْسِهِ وَقَدْمِهِ کیوں یہ اسی کی علت بتائی جارہی فَلْيَا عَمَلِ الْعَامِلِ عمل کرنے والا سالِ عمل انجام دے محلت سے پہلے کیوں کیونکہ وہ اس جہاں میں ہی سامان آمادہ کر لے زادے راہ آمادہ کر لے اپنے نفس کے لئے زادے راہ کونسی ہے تقوی تقویہ یہ نہیں کیا متقی یعنی وہ جو حقوق شریع کو دوسروں کے حقوق کو صحیح طرح ادا کرتا ہے قرآن کریم میں جائیں تو ایک دفعہ متقین کہا ہے حق کا نل المتقین احکام شریعہ کو انجام دیتے ہیں متقین متقین کون جو دوسروں کے حقوق کی ریایت کرتے ہیں دوسروں کے حقوق کو پورا پورا ادا کرتے ہیں یہ برقازم ہی کا کیا مطلب ہے برقازم ہی گلہ گھٹنے سے پہلے گم سے پہلے قازم کہہ دے نا گم گم پینے وہاں گم سے پہلے گلہ گھٹنے سے پہلے سانس رکنے سے پہلے ٹھیک ایک دفعہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ متقین بنو یعنی متقی بن کے آقام الہیہ کو انجام دو ایک دفعہ قرآن کریم نے اگر گوھر کریں قرآن میں تو یہ کہا ہے حقاً علی المحسنین ان میں فرق ہے متقین اور محسنین میں متقی وہ ہے جو پورا پورا حق ادا کرے اور محسن وہ ہے جو حق سے زیادہ دے حق سے زیادہ ادا کرے تو بس ہم نے زادہ راہ کو اپنانا ہے زادہ راہ کو اپنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سامان آمدہ کیا جائے دنیا میں لیتو زود من دار زانہی لدار اکامتہی تاکہ وہ زادہ راہ اکٹھا کرے کوچ کرنے والے گھر کے لیے جہاں سے اس نے کوچ کرنا ہے کہیں اور جانا ہے جہاں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے زامان اکٹھا کرنا چاہیے یہ ہماری اکل بھی کہتی ہے کہ جہاں سفر کی حالت میں ہوں تو اس جگہ جہاں ہم پہنچنا چاہیں اس تک پہنچنے کے لیے زادہ راہ ہمارے پاس ہونا چاہیے سامان ہمارے پاس ہونا چاہیے علیہ السلام اسی طرح کہنے کے لیے تزود تاکہ زادہ راہ اٹھا لے انسان من دار زانہی اس گھر سے جہاں سے وہ کوچ کرے گا کہاں کوچ کرے گا لدار اکامتی ہمیشہ کی والے گھر کی طرف بس ہمیشہ کی والے گھر تک پہنچنے کے لیے جہاں اس نے ہمیشہ ٹھہر نہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے زادہ راہ ضروری ہے فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَبَادَ اللَّهُ فِي مَا اِسْتَحَفَذَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ آگا رہو آگا رہو اے خدا کے بندو اے خدا کے بندو خوش اکتیار کرو اس چیز کے حوالے سے جس کی اس نے تم سے حفاظت چاہیے کونسی حفاظت کس کی حفاظت من کتاب ہی کتاب خدا کی خداوند عالم کی کتاب کی حفاظت کرنی ہوں اب سوال کیسے کریں حفاظت تدبر کر کے اپنے تالے خول کے اپنی اکل کے تالے خول کے کیونکہ تالہ لگا ہو اندر سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی باہر سے کوئی چیز اندر تالے اتارنے ہوں تالے اتارنے سے مراد ہے تدبر کرنا گوھر و فکر کرنا حقائق تک پہنچنے کے ذریعے عمل کرنے کے ذریعے عقیدہ اس کا اپنانے کے ذریعے پس تدبر سے مراد ہے فکر کرنا چیز کے نتیجے کے بارے میں تاکہ حقائق تک پہنچا جائے علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ پہ تدبرو آیات القرآن قرآن کی آیات میں تدبر کیا کرو وعتبرو عبرت لیا کرو فَإِنَّهُ عَبْلُغُلْ عَبْلُغَلْ عِبَرْ کیونکہ یہ سب سے زیادہ عبرتوں والی کتاب یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیسے قرآن کی حفاظت کی جائے يَتْلُونَ آيَاتِهِ اس کی آیات کو آہستہ آہستہ پڑھو اول وَيْتَفَقْكَهُونَ فِي اس میں گورو فکر کرو دوم سوم وَيَعَمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ اس کے احکام پہ عمل کرو تیسرا چوتھا يَرْجُونَ وَعْدَهُ اس کے وعدوں کے امیدوار رہو کہ خدا نے جو وعدہ دیا ہے عمر بن سعد اس وعدے کا امیدوار نہیں تھا اس وجہ سے رہے کی حکومت کو اپنایا تھیق يَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ اس کے وعید سے ڈرو جہنم سے خوف دلایا خدا وندی حالہ اس سے ڈرو يَعْتَبِرُونَ بِقِسَسِ اور اس کے قصوں سے عبرت حاصل کرو ساتوان يَعْتَمِرُونَ بِعْوَامِرِهِ اور خدا وند عالم کے یا قرآن کے جو عوامر ہے اس کو انجام دینے کے ذریعے انجام دینے کے ذریعے تم اس پہ عمل کرو وَيَتَفَقَّهُونَ بِنَوَاهِ وَيَنتَحَوْنَ بِنَوَاهِ اور خود کو روکو ہر اس چیز سے جس سے خدا نے روکا ہے یہ قرآن پہ تدبر یہ ہے وَعَزَعُوا حُدُودَهُ اور اس کے حدود کی پاسداری کرو یہ سارا امام نے کہا پھر فرماتے ہیں مَا هُوَوَاللَّا خدا کی قسم حِزْزُ آیَاتِهِ خدا کی قسم یہ ہے خدا کی آیات کی حفاظت وَدَرْسِ حُرُوفِهِ اور یہ ہے کہ قرآن آپ قرآن کے حروف آپ کو آتے ہیں وَتِلَا وَتِلَا وَتِسُوَرِهِ اور اس کی صورتوں کی تلاوت یہی ہے وَدَرْسِ آشَا رِهِ اور دس آیتوں اور پانچ آیتوں کو سمجھنا یہی ہے کہ ہم ان کتنی نو چیزوں پہ عمل کریں پس بڑا ضروری ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کریں قرآن کریم کی حفاظت کریں تب ہی ایک اور جگہ پہ امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق قرآن ہدایت کا مینار ہے اور مسابیہ الدجا تاریکی میں چراغ ہے پس انسان اس سے نورانیت حاصل کرے اس کی نظر تیز ہو اس کی نظر تیز ہو پس قرآن کریم کی حفاظت کیا ہے قرآن کریم کی حفاظت چاہے وہ تلاوت کرنے کے ذریعے ہو چاہے وہ قلبی عقیدے کے لحاظ سے ہو چاہے وہ عمل کرنے کے ذریعے ہو ٹھیک پس ہم نے قرآن کریم سے ہدایت لینی ہے اس کے بعد علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ استعو دعاکم من حقوق دب خدا بند عالم نے کہا ہے کہ تمہیں کیا کہا ہے کہ اپنے حقوق کو ادا کرو اپنے حقوق کو ادا کرو وعدہ لیا ہے خدا بند عالم کہ اپنے حقوق کو ادا کرو کیونکہ ہم معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں معاشرتی زندگی گزارنے میں بڑا ضروری ہے کہ معاشرتی زندگی گزارنے میں ہمارے کسی پر حقوق ہیں اور ہم پر کسی کے حقوق ہیں دونوں چیزیں ہمارے بھی کسی پر حقوق ہیں ہم پر بھی کسی کے حقوق ہیں اصلاح کے لئے قدم اٹھاؤ اب انسان جب معاشرتی طور پہ ہے تو وعدوں کو حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے دنیاوی لحاظ سے اپنی اصلاح کر لے یہ جان لے کہ میرے اوپر کسی کے حق ہیں اور دوسروں کے میرے اوپر حق ہیں یہ ایک ایک پہلا پہلو یہ جب انسان یہ جان لیتا ہے پھر انسان اپنے آپ کو اور جو بھی اس سے متعلق رکھتے ہیں ان کو بچانی کی کوشش کرتا ہے اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگز یہ دوسرا مرحل تیسرا مرحل آ جاتا ہے حدف مشترک وہ کیا انسان چاہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں لے جانا ہے جہنم سے خود کو بچانا ہے تو دنیا میں پاکیز کی اکتیار کی جائے تاکہ جنت آکرت میں مقام ملے حدف مشترک حدف مشترک تب ہی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا نے تمہیں حقوق ادا کرنے کا وعدہ لیا ہے کہ حقوق ادا کرو فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقُكُمْ عَبْسَا خدا نے تمہیں بے حدف پیدا نہیں کیا بے وجہ پیدا نہیں کیا وَلَمْ يَتْرُقُمْ صُدَا اور نا ہی صُدَا کسے کہتے ہیں صُدَا کہتے ہیں محمل لفظ کی دو قسمیں ہیں ایک مستعمل جس کا معنی ہو ایک محمل جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو صُدَا بے بے معنی ہم پیدا ہوں ایسا ہو ہی نہیں بے معنی زندگی گزاریں ایسا ہے ہی نہیں ممکن ہی نہیں بس انسان مکلف ہے ذمہ دار ہے مکلف بنایا گیا بالک ہو جاتا ہے تو مکلف بن جاتا ہے ذمہ داریوں اس پر آئد ہو جاتا ہے مسئول بن جاتا ہے سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ تُو نے یہ کیوں نہیں کیا تُو نے یہ کیوں نہیں کیا بس انسان ذمہ دار ہے مکلف ہے جزا کے بغیر رہا کر دیا جائے گا ایسا ممکن ہی نہیں جزا دی جائے گی اس سے چاہے وہ صحیح کی صورت میں ہو جنت کی صورت میں ہو چاہے وہ جہنم کی صورت میں ابس حکمت کی زد ہے ابس علیہ السلام لم یا کھلوکو کم ابسا حکمت کی زد ہے بس ہے بڑا ضروری ہے کہ انسان یہ جان لے کہ میں کسی مقصد کے تحت پیدا ہوں علیہ السلام اب دلائل دے رہے ہیں کہ انسان بے حدف پیدا نہیں ہوا انسان ایک مقصد کے ساتھ آیا پہلا وَلَمْ يَدْعُكُمْ فِي جَحَالَةٍ وَلَا عَمَا اس نے تمہیں رہا نہیں کیا جہالت اور اندھیپن کی حالت پہلا انسان جہالت میں رہا نہیں ہوا علم واجب کرا دیا گیا انسان اُطْلُو بِالْعِلْمَ مِنَ الْمَحَدِ الْلَحَدِ لازمی ہے علم حاصل کرو معرفت حاصل کرو پہلی دلیل کہ خداوند عالم نے رہا نہیں کیا جہالت اور اندھیپن کے اندھیروں میں بلکہ انبیاء کو بھیجا آئمہ کو بھیجا ہماری ہدایت کرنے کے لیے ہمیں روشن کرنے کے لیے پہلی دلیل کہ یہ چیز دلال کرتی ہے کہ انسان بے حدف پیدا نہیں ہوا بلکہ حدف کے ساتھ پیدا ہوا ایک دو وَسَمَّا آسَارَكُمْ اس نے تمہارے اندر خیر اور شر کی علامات بیان کر دی خیر اور شر کی علامات بیان کر دی کوئی دین پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو آپ خود اندازہ لگائیں کسی نادار اور فقیر کو دیکھیں تو اس پہ رحم آتا ہے یا نہیں آتا بلکل آتا بچے پہ پیار آتا ہے یا نہیں آتا بلکل آتا خیر انسان کے ظلم سے نفرت آتی یا نہیں آتی آتی ہے عدالت عدالت سے محبت ہوتی یا نہیں ہوتی ہوتی ہے چاہے کوئی خود ظلم کرنے والا ہو وہ بھی عدالت کو چاہتا ہے خود ظالم وہ بھی عدالت کو چاہتا ہے کہ دوسرے میرے بارے میں عدالت سے کام لیں چاہے خود دوسروں پر ظلم کر رہا ہو بس دوسری دلیل دے رہے ہیں علیلہ اس نے تمہارے اندر خیر اور شر کی علامتیں بیان کر دی جانتے ہو تم صبح وَالِمَامَا وہ تمہارے عامال جانتا ہے اس نے تمہیں عامال بتائے ہیں کہ کون سے انجام دینے ہیں خدا نے عامال بتائے ہیں نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے اس چیز سے دور ہونا ہے اس چیز کے قریب جانا ہے جب خدا نے تمہیں تعلیم دی ہے عامال کی یہ خود دلیل ہے کہ ہم کس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں حدف کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں حدف کے بغیر پیدا نہیں ہوئے حدف کے ساتھ وَقَتَبْ آجَا لَكُمْ ایک اور دلیل تمہاری زندگیوں کی مدت موئین ہے یا نہیں یہ خود دلیل ہے کہ تم حدف کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تم ذرا سوچو کہ اس جہاں میں تم ہمیشہ کیوں نہیں رہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آئے موئین مدت ہے تمہاری تمہاری زندگی کی مدت موئین ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اس نے تمہاری موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے یہ نہیں حدف ہے حدف ہے خداوند عالم کا قَتَبَ عَجَالَ وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ ایک اور دلی تمہاری ہدایت کرنے کے لیے تمہیں بتانے کے لیے کہ تم حدف کے ساتھ پیدا ہوئے ہو اس نے تم پر کتاب نازل کی تبیان لکل شہیم جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہر چیز کو واضح کرنے والی کتاب وضاحت دینے والی حدف بتانے والی وَأَمَّرَ فِيْكُمْ نَبِيَهُ اَزْمَانًا حَتَّاكْ مَلَلَهُ تمہارے درمیان اس نے اپنے نبی کو زندگی دی اپنے نبی کو ٹھہرایا ایک زمانے تک تاکہ تم سب کامل ہو جاؤ یہ بھی بتاتا ہے کہ حدف ہے تمہارا وَفِيْهَا أَنزَلَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَدِّينِهِ الَّذِي رَزَا لِنَفْسِهِ اور وہ دین دیا اسے جسے وہ اس نے خود پسند کیا تمہارے لیے دین دیا کتاب دی سب کچھ دیا اس نے پسند کیا تمہارے لیے بس یہ دلیلیں ہیں کہ انسان کا حدف ہے انسان حدف کے تحت پیدا ہو حدف کے بغیر پیدا نہیں ہوا بس آزمائش اس حدف کے ساتھ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے جب انسان حدف کے ساتھ پیدا ہو جب بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی انجنئرنگ سیکھنے جائے ڈاکٹری پڑھنے جائے تو اس کے امتحانات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے کوئی پائلٹ بننے جا رہا ہے اس سے وہ مش کرائی جائے نہیں کرائی جائے کہ خود اڑا کے دکھائے جہاز اور اس کے ساتھ ایک بیٹھا ہو سمجھانے والا جو اسے نمبر دے رہا ہو جو اسے بتا رہا ہو کہ جی یہ لائک وہ پھر بتائے کہ یہ لائک ہے کہ اب یہ پائلٹ بن سکتا ہے کیونکہ دوسروں کی جانے اس سے مربوط مربوط دوسروں کی زندگی ہے اس سے مربوط وَأَنْهَا إِلَيْكُمْ عَلَىٰ لِسَانِهِ اور اس نے منع کیا تم سب کو کہ رسول خدا کو تمہارے لئے وسیلہ بنا انہا إلَيْكُمْ عَلَىٰ لِسَانِهِ یعنی رسول خدا کو وسیلہ بنایا کہ وہ تمہیں منع کریں خدا کی منع کی ہوئی چیز کو منع کریں اللہ علیسان ہی رسول خدا کی زبان سے تمہیں منع کی وَأَنْهَا إِلَيْكُمْ خدا نے روکا تمہیں عَلَىٰ لِسَانِهِ زبانِ رسول خدا سے کیونکہ تم بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچنے کے لائق ہی نہیں اس وجہ سے رسول خدا کو بھیجا یہاں تک محابتا من العمال عمالِ حسنہ سے رسول خدا نے محبت دلوائی عمالِ حسنہ سے رسول خدا نے محبت دلوائی ایسے سے لوگ تیار کیے جو چاہتے تھے کہ عمالِ حسنہ کو انجام دیا جائے جنابِ عبوزر گزوِ طبوق میں جنابِ عبوزر کے پاس پانی تھا لیکن اس کے باوجود پیاسے رہے ہونٹ خوش تھے ان کے رسول خدا کے پاس آئے رسول خدا نے کہا عبوزر پانی نہیں پیا کیا تمہارے پاس پانی نہیں کہا کہ ہاں میرے پاس پانی ہے لیکن میں نے یہ خواہش کی تھی کہ آپ سے پہلے میں پانی نہ پیو رسول خدا نے حکم دیا کہ پانی پیو اور یہ جملہ فرمایا کہ یا بازرِ عبوزر خدا کی قسم تو تنہا ہے جو میرے ساتھ اٹھتا ہے میرے ساتھ مننے کو تیار ہے ہر مشکل کو کا سامنا کرنے کے تیار ٹھیک بس محبت دلوائی رسول خدا نے اعمال سے مشکت والے اعمال سے محبت دلوائی وَمَقَارِهِ اور برے اعمال سے نفر دلوائی رسول خدا وَمَقَارِهِ وَنَوَاهِهِ اور اعمالِ بدبقتی وہ اعمال جو بدبقتی کا باعث بنتے ہیں ان سے روکا رک گئے لو وَعَوَامِرِهِ اور حکم دیا کہ ان اعمال کو انجام دو جن سے تمہیں سعادت ملتی ہے فَعَلْقَاِلَيْكُمُ الْمَعَذْرَ اس نے حج تمام کر دی رسول خدا کو بھیجنے کے ذریعے اب تم نے اپنی حجت تمام کر دی اس نے فَعَلْقَاِلَيْكُمُ الْمَعَذْرَ اس نے حجت تمام کر دی ہے اب ذمہ داری تمہاری ہے اَلْقَاِلَيْكُمُ اب تمہاری ذمہ داری تم بھی اعمال انجام دے کے کمال تک پہنچ گیا ہو خدا کے پاس وَقَدَّمَاِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدُ اس نے پہلے ہی کیامت سے ڈرہا دیا تمہیں وَأَنظَرَ بَيْنَك بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدید عذاب نازل کرنے سے پہلے اس نے تمہیں آگاہ کیا خبردار کیا بچاؤ کے انتظامات بتائے کہ کہاں کہاں سے بچ سکتے ہو تم وَأَنظَرَكُمْ اس نے خبردار کیا تمہیں بَيْنَ يَدَي بَيْنَدَي پہلے یدہ سے پہلے بَيْن آجائے تو پہلے کے معنی میں آجاد دونوں ہاتھ نہیں آجاد پہلے عذاب شدید سے پہلے اس نے تمہیں آگاہ کیا تب ہی قرآن کریم میں دا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِبِين ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے حتی نبْعَسَ رَسُولَ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتے فَسْتَدْ رَكُو بَقِيَّةَ اَيَّامِكُمْ اب تو باقی ایام میں گفلت سے جدہ ہو کے بیداری کی طرح آجاؤ فَسْتَدْ رَكُو بَقِيَّةَ اَيَّامِكُمْ پس باقی زندگی کے ایام میں گفلت سے دور ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ اور یہ بیداری ضروری ہے وَاسْبِرُوَ لَا أَنفُسِكُمْ روکو اپنے نفسوں کو کہ وہ ایسی قواہشات کریں جو باعث بنے کہاں تک خدا کی ناراضی تک تب ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں السبر و سبران سبر کی دو قسمیں ہیں سبرن علامہ تکر وہاں سبر کرنا جہاں چیز تمہیں ناپسن ہے وَاسْبِرُنْ عَلَا مَا تُحِبْ اور وہاں سبر کرنا جہاں تمہیں چیز پسن ہے فَاسْسَبْرُ الْاوَّلِ پہلا سبر اس میں مُقَاوَمَةُ النَّاسُ نفس سے جنگ جاری رکھو نفس سے جنگ جاری رکھو پہلے سبر میں نفس سے جنگ لِلْمَقَارِهِ الْوَارِدَةِ عَلَيْهَا وَاسْبَاتِهَا وَاسْبَادَهَا وَاسْبَادِهَا ان چیزوں کے حوالے سے جو ہمیشہ ثابت نہیں ان کو ناپسن کرو ان کے مقابلے میں جو ہمیشہ ہیں فَاسْسَبْرُ الْاوَّلِ پہلا سبر مُقَاوَمَةُ النَّاسُ نفس جنگ جاری رکھو جنگ کرے اثر نہیں لینا دنیا کا دنیا کی تاثیر نہیں لینی ثابت قدمی دکھانی ہے مضبوط رہنا ہے پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے پریشانیوں کا مقابلہ ہوگا تو آئندہ خوشخبری آئیں گی للمقار ان ناپسندیدہ چیزوں پر جو وارد ہوتی ہیں کیسے مقابلہ کرنا ہے ثابت قدمی دکھا کے دنیا کی تاثیر نہ لی جائے قدر سمی مثال کے طور پر چند لوگ بیٹھے ہوں اور گیبت کا سلسلہ جاری ہو وہاں انسان اپنے آپ کو روکے وہاں انسان کیونکہ فطرتی طور پر کیا ہے طبیعی طور پر کیا ہے معاشرہ پسند ہے اور وہاں سے روکے اور اکیلا ہو جائے اکیلا بیٹھ جائے کہ نہیں میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے جس کے حالے سے اس نے خود کو روکا ہے وَقَدِ سُمِّيَ سَعْتُ السَّدْرِ اسے وَسْتِ سَدْرِ کہا جاتا ہے وَسْتِ سَدْرِ وَهُوَ دَاقْلُ تَحْتَ الشُجَعَات اور یہ داخل ہے شجاعت کے نیچے مقاومت النفس لِقُوَتِ شَهْوِيَة وَهُوَ فَزِيلَةٌ دَاقْلَتَاتِ الْعَقِیدَةِ دوسرا سبر دوسرا سبر ہے کس پہ علامہ توحب ان چیزوں پہ جس سے جس سے انسان محبت کرتا ہے وہاں انسان خود کو روکے بس وہاں انسان خود کو روکے خواہشاتِ نفسانی جس چیز کو چاہ رہی ہو جس چیز کو وہاں انسان خود کو روک رہا ہو ٹھیک وَهُوَ فَزِيلَةٌ دَاقْلُتَهَتُ الْعَقْفَةِ یہ ایسی فضیلت ہے جو افت کے نیچے داخل افت اور پاکیزگی کے نیچے داخل ہوتی ہے بس انسان خواہشاتِ نفسانی سے اگر محبت کرتا ہو تو وہ کہیں اور ہی چلا جائے بس وہاں خود کو روکے وہ صبر و علاماتوں ہیں جو چیز جسے انسان پسند کرتا ہے اس سے خود کو روکے فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي قَسِيرِ الْعَيَامِ فَإِنَّهَا قَلِيلٌ أَلَّتِي تَكُونُ مِنْكُمُ الْغَفْلَةِ وَالتَّشَاقُ الْعَنِ الْمَوَاجَةِ ان کسیر ایام کے مقابلے میں جو تیرے گفلت میں گزرے ہیں اور نصیحت سے رگردانی کے ایام زیادہ ہیں باقی علم حاصل کرنے توجہ حاصل کرنے کہ ایام کم رہ گئے ہیں پس علم حاصل کرو صحیح سہت کی طرف بڑھو فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي قَسِيرِ الْعَيَمِ بہت سارے اللَّتِ تَكُونُ مِنْكُمُ الْغَفْلَةِ وَالتَّشَاقُ الْمَوَاجَةِ بہت سارے ایام تیرے گفلت میں گزرے ہیں مویزے سے ہٹ کے گزرے ہیں نصیحت سے ہٹ کے گزرے ہیں اب تھوڑا سا رہ گیا ہے اس میں صحت کی طرف آؤ صحیح وَلَا تَرْخَسُ الْعَنْفُس کبھی بھی نفس کو اجازت نہ دو سرکشی کرنے کی وَلَا تَرْخَسُ الْمُرَخْسِ مُرَخْسِ کہتے ہیں کس کو بچہ جب پڑھنے جاتا ہے تو ایک دن شٹی کر لیتا ہے اس سے مُرَخْسِ کہتے ہیں وَلَا تَرْخَسُ الْتَعْتِيلُ نہ دینا اپنے نفسوں کو تاکہ وہ نفس سرکشی کی طرح بڑھیں فَتُّزِ فَتُّزْحِبِّكُمُ الْرَخْسُ فِي هَلْمُزَاحِبَ الظَّلْمَ کیونکہ یہ ظالم کے راستوں پر تمہیں لے جائے گا اگر یہ ایک دن کی شٹی دے دیا ایک دن غفلت وہ گالب آ جائے گی اور بہت سارے دنوں میں انسان ظالم بن جائے فَتُّزْحِبِّكُم پس یہ لے جائے گی یہ ایک دن کی تاتیل فِي مَا مَزَاحِبَ الظَّلْم ظُلْم اس نفس کو ظلم سے بچا کر تذکیہ کی طرف لے جانا ہے یہ رکھ خسو رکھ خسو تاتیل تاتیل نہ دو اپنے یعنی نظر نہ ہٹاو اپنے نفسوں سے جنگ جاری رہے ہمیشہ وَلَا تُدَاہِنُو کبھی بھی کسی چیز کو ہلکا نہ لو وَلَا تُدَاہِنُو ہلکا نہ ہو غافل نہ ہو فَيُحِجِمَال بِكُمُ الْأَدْحَانُ عَلَى الْمَاسِيَةِ نصیحت کو رد کر کے غافل نہ ہو تاکہ دوبارہ معصیت کے راستوں پہ چلنا شروع ہو جاؤ معصیت کے راستوں پہ اور اپنے پروردگار سے ہٹ کر معصیت کے راستوں میں چلنا شروع ہو جاؤ عباد اللہ اے خدا کے بندو اَنَّا أَنْسَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ اَتْوَاہُمْ لِرَبِّهِ اے لوگو سب سے زیادہ نصیحت لینے والا اپنے لئے انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنے پروردگار کا مطیب بنائے جو لوگوں کو اپنے پروردگار کا مطیب بنائے اِنَّا أَغْشَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ آسَاہُمْ لِرَبِّهِ اور بے شک لوگوں کو فرعب دینے والا شخص وہ ہے لوگوں کو اور اپنے آپ کو فرعب دینے والا شخص وہ ہے جو دوسروں کو اپنے رب کی معاصیت میں ڈالے اپنے رب کی معاصیت میں ڈالے گش اے نہیں گش سے مراد کیا ہے دودھ والوں کے ہاں نا وہ لکھا ہوتا ہے فَمَنْ گَشَّ عَلَيْنَا جو بھی دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں وہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے اوپر ہم ملاوٹ جتنی بھی کریں اس نے لکھا ضرور ہوتا ہے انہوں نے کہ فَمَنْ گَشَّ عَلَيْنَا یہ اسی کی طرف ہے جو ملاوٹ کرے اپنے عامال میں برائیوں اور نیکیوں کو ملا دے پس خالص نہ ہو خلوص سے ہٹ جائے وَلْمَغْمُونُ عَنْ گَبْنِ نَفْسِهِ اصل دھوکے والا شخص وہ ہے جو خود دھوکہ کھا رہا ہے وَلْمَغْمُونُ مَنْ گَبْنِ نَفْسَهُ دھوکے کھانے والا شخص وہ ہی ہے جو خود کو دھوکہ دے رہا ہے گبن وہ شخص جو شر کو انجام دے خیر کو ترک کرے انجام بن کے وَلْمَغْبُوطُ مَنْ سَلَمَ لَهُ دِينَهُ خوشحال وہ ہے جو اپنے دین کو صحیح سالم رکھ وہ خوشحال ہے جس کی فطرت سالم ہے جس کا رنگ الہی رنگ ہے سبغت اللہ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغت اللہ کے رنگ کو اپنا لو اس سے بہتر کوئی رنگ اس جہاں میں نہیں مقبوت خوشحال کامیاب وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعَزَ بِغَيْرِهِ سعادت مند وہ شخص ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے وَالشَكِيُّ مَنْ اِنْ خَدَى لِهَوَا شکی ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے دھوکے میں آ جائے اور جو چیزیں ہمیشہ نہیں ہیں وہ ہمیشہ لگنے لگے اس سے کہ یہ ہمیشہ سہیں وَعَلَمْ أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَا شِرْكٌ جان لو کہ بندگی میں ریاکاری تھوڑی بھی شرک ہے تھوڑی سی یہ سیر ریاکاری تھوڑی سی ریاکاری دکھاوا اب دکھاوا دو چیزوں کا ہے یا تو عمل کا دکھاوا ہے عمل کا دکھاوا یا اپنی میں کا دکھاوا دونوں یا تو اپنے عمل کو اللہ سمجھ رہا ہے یا خود کو بڑا سمجھ رہا ہے یہ دونوں ریاکاری ہیں کہ اپنے عمل کو اپنے عمل انجام دیا اور اپنے آن کو جنتی سمجھ لیں کہ میں جنتی ہوں بس اپنی اناپرس ریاکاری وَعَلَمْ أَنَّ يَسِيرَ الرِّيَا تھوڑی سی بندگی میں ریاکاری دکھاوا شرکن شرک ہے اور قرآن کریم میں جائیں قرآن کریم نے بڑی پیاری مثال دی کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہوئے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کونسی ہے ان کی مثال قرآن کریم نے دی ہے کہ ایک بڑا سا شخص ہے اس کا باغ ہے سرسبز باغ ہے اور اس کی اولاد کونسی ہے شوٹی سی اور اس کے باغ کو آگ لگ جائے تو وہ اس باغ کو بچا پائے گا اس کی اولاد بچا پائے گی نہیں بچا پائے یعنی اس کی پوری محنت ضائع اس کے سارے عامال ضائع کہ اس نے جو باغ کو سرسبز کیا سرسبز بنایا وہ سارا اس کا پانی میں بہ گیا آگ میں جل گیا قرآن نے آگ میں جلنے کی مثال دی نابود ہو گیا حب تو ہو گیا عامال وَعْلَمْ أَنَّ يَسِیرَ الْرِيَا تھوڑا سا دکھاوا شرکن شرک ہے شرک سے ہم نے کیا ہے بچنا ہے مجالسة اہل الحوا منساطا للعیمان ومحضرت یہ ہے کہ اہل الحوا سے بیٹھنا وہ کیا ہے ایمان کو بھول جا اہل الحوا سے جو خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ایمان کو بھول جانا ایمان کو بھول جانے کا باعث بنتا ہے شیطان کے پاس حاضر ہونے کا باعث بنتا ہے بس بڑا ضروری ہے کہ ہوا سے بچا جائے ہوا و حوث سے بچا جائے رسولِ خدا فرماتے ہیں اَلْمَرُوا الْعَدِينِ ہِ خَلِيلَتُن وَقَرِينَتُن انسان اپنے دین میں خلیل بنتا ہے اور کرین بنتا ہے جانبُ الْقِز فَإِنَّهُ مُجَانِبُ لِلْإِمَان جھوٹ سے کیا کرنی چاہیے پرہیز کرنی چاہیے دوری تیار کرنی چاہیے فَإِنَّهُ مُجَانِبُن کیونکہ یہ ایمان سے دور کرے گا ایمان سے اَسَّادِقُ عَلَا شَفَا مَنْ جَاتٍ وَقَرَامَدِس فَچَّا ہمیشہ کس کے کنارے پہ ہوگا نجات کے کنارے پہ نجات کے کرامت کے کنارے پہ کرامت کے کنارے پہ وَالْقَاظِبُ عَلَا شَفِ مَحَدَا مَحَوَاتٍ وَمِحَانَ اور جھوٹا خواہشاتِ نفسانی کے عالی مقام پہ جو خواہشاتِ نفسانی کے عالی مقام پہ ہو مِحَانَتٍ زلت کے بھی عالی مقام آتے وَلَا تُجَا لِسُو حسد ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو تو حسد باب مفعالہ سے ہے مشارکت کے معنی میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو کیونکہ حسد ایمان کو کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی حسد کی تعریف ہے پہلے حسد کی تعریف کریں خدا کی دی ہوئی نعمت پر جو کسی کو خدا نے عطا کی ہے اس پہ راضی نہ رہنا خدا نے کسی کو نعمت دی اس دی ہوئی نعمت پر خدا کی دی ہوئی نعمت پر کوئی انسان راضی تھی امام جا فرساد علیہ السلام فرماتا ہے حاسد اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو نقصان دے جس سے حسد کر رہا ہے اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے کہ ابلیس ابلیس کی مانت ابلیس نے کس کو نقصان دیا پہلے اپنے آپ کو کہ ابلیس لعنہ اللہ خدا نے اس پہ لانت کی وہ خدا کی بارگاہ سے جدہ ہوا قربِ الٰہی سے جدہ ہوا اب بے کانے آئے ہمیں اب خراب کنے آئے ہمیں او رس بحسد ہی اللہ انا اس کو وراست حسد سے کیا ملی لانت ہمیش کی والی لانت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک اور کس پہ حسد کیا والآدم آدم پہ حسد کیا علیہ السلام اجتباہو خدا نے جسے چنا والخدا خدا نے جسے ہدایت دی ورفع الى محل الحقائق العہد خدا نے جسے بلند کیا فکن محسودا محسود بنو ولا تکن حاسدن لیکن حاسد نہ بننا محسود بنو حاسد نہ بننا وَلَا فَلَا تُبَا غِزُو ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو دشمن ہی نہ کیا کرو فَإِنَّهَلْ فَإِنَّ الْحَاتِكَ یہ برکت فَإِنَّهَلْ کیا ہے؟ فَإِنَّهَلْ برکت اور خیر کو ختم کرنے والی برکت ختم کر دیتی خیر کو ختم کر دیتی وَعَلَمُوا اَنَّ الْأَمَلَ يَسْحِلْ اَقْلَ وَيَنْسِ الزِّكْرَ جان لو کہ طولانی آرزویں اکل کو صحب میں ڈال دیتی ہیں اکل کامی نہیں کرتی وَيَنْسَ الزِّكْرَ اور انسان خدا کے ذکر کو بھول جاتا ہے اور جو خدا کے ذکر کو بھولے وہ تحارت کو بھول جاتا ہے پاکیزگی سے دور ہو جاتا ہے فَقْزِبُ الْأَمَل فَإِنَّهُ غُرُور جھٹلایا کرو اپنی آرزووں کو کیونکہ یہ دھوکہ دینے والی ہیں وَصَاحِبُهُ مَغْرُور اور کوئی ان کے ان کے تحت آ جائے تو وہ بھی دھوکہ کھانے والا ہو جاتا ہے بس علیہ السلام کیے اس خطبے میں یہی تھے کہ دنیا کے حوالے سے اور خواہشاتیں نفسانی کے حوالے سے ہمیں رکنا چاہیے وَصَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ اَحْلِ بَيْتِ حَتَّيِّبِينَ اَتَّا